اور اب بات موستادھار آفت کی موستادھار بارش سے آفت کی لگاتار تصویریں سامنے آ رہی ہیں ہریانہ اور مہاراشت سے سنسنکھے اس تصویر آئی ہے روہ تک کی مہم میں اتنی بارشوے کی سکوٹی بہ گئی جالنا میں پل سے گزرتا ہوا ایک بزرگ پانی کی افنتی دھار میں بہ گئے یہ تصویر حیران کرنے والی ہے پانی کی لہروں میں سکوٹی بہتی ہی جا رہی ہے یہ تصویر ہریانہ کی روہ تک زلے کے مہم قصبے کی ہے بدھوار کو چند گھنٹے کی بارش میں قصبہ افنتی ہوئی ندی میں تبدیل ہو گیا گلیوں میں پانی کے بہنی کی رفتار اتنی تیز کہ گھر کے باہر کھڑی دو اسکوٹی بہ گئی مہم میں بارش کے تانڈو کی کچھ اور تصویریں دیکھئے سڑکوں پر پانی جمنے سے کار نے جواب دے دیا کار کی سواری کرنے والے کار کو دھکا دینے پر مجبور ہو گئے مہاراستر کے جاننا زلے کے پرتور تحصیل کے چھوٹے سے ورفل واری گاؤں کی یہ تصویر حیرت انگیز ہے دیکھئے کس طرح ستر سال کا ایک بزرگ پانی کی تیز دھار میں پل سے بہ گیا شکر ہے کہ کچھ یوکوں نے ترنت چھلانگ لگا کر بزرگ کو بچا لیا پانی میں گز گیا تو میرا پاو سٹک گیا دراصل جاننا زلے میں پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار بارش ہو رہی ہے اور ندی میں اوفان آیا ہوا ہے تصویریں دیکھئے ندی کا پانی پل کے اوپر سے بہ رہا ہے دو گاؤں کے بیج آواجاہی کے لیے یہ پل اہم ہے لہٰذا جان جوکھی میں ڈال کر لوگ پل پار کرنے کو مجبور ہیں مہاراستر کے واشم زلے کے کارنجا شہر میں جل تانڈو کا حال دیکھ لیجی کل رات نو بجی سے قریب گھنٹے بھر اتنی موسلا دھار بارش ہوئی کہ کارنجا شہر کے مکھر راستوں پر پانی نے قبضہ کر لیا تصویریں دیکھ سکتے ہیں پانی کس طرح کسی افنتی ہوئی ندی کی طرح بہ رہا ہے ہر سال گرمی کے بعد مونسون کا بے سبری سے انتظار رہتا ہے لیکن گرمی سے رہت پہنچانے والی بارش اکثر آفت لے کر بھی آتی ہے یہ تصویریں اسی آفت کی ہیں آج تک بیور